سلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مرسیفل خدایات دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارے سیٹوپ چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے سیٹوپ چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں جس سے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال مرنے کے بعد روح آتمہ بھٹکتی ہے اور کبھی دوسرے کے جسم میں آ جاتی ہے یہ عقیدہ کیسا ہے جواب مرنے کے بعد اگر میت نیک ہے تو اس کی روح علیان میں جنت کی وہ جگہ جہاں نیک روح جمع ہوتی ہے پہنچا دی جاتی ہے اور اگر میت برے آدمی کی ہے تو اس کی روح سجین میں جہنم کی وہ روح جہاں بری روح رہتی ہیں پہنچا دی جاتی ہے اگر شاہد کی روح ہے تو وہ فرندوں کے پوتون میں جنت میں رہتی ہے فتوہ محمدیہ ایک پانسو چڑانوے بہوالہ کتاب الرحل اسلام اواغمن ایک جسم کی روح کا دوسرے جسم میں سما جانے کو نہیں مانتا یہ عقیدہ گیر اسلامی ہے بعض واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلا ان کی آتما خلا میں گس گئی تو وہ آتما نہیں جنات ہوتے ہیں اللہ نے ان کو دوسروں کے جسم میں داخل ہونے اور وہ بحث بدلنے کی طاقت دی ہے جانور میں سے جس کی شکل چاہے بنا سکتے ہیں کوئی بھی مرنے والے کو فرشتے جنت میں لے جاتے ہیں یا جہنم میں یہ اسلام کا اٹل فیصلہ ہے اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو جرہ برابر نافرمانی نہیں کرتی ہیں ان کو جو حکم جائے وہی کرتی ہیں سورہ تحریم آیت نمبر چھے ان سے کوئی بھی روح چھوٹ کر واپس دنیا میں نہیں آسکتی ہے بری روح کو فرشتے چھوڑتے نہیں ہیں اچھی روح دوبارہ بدبودار دنیا میں آنا نہیں چاہتی رہی بات اپنے رشتے داروں کا حال معلوم کرنا تو جو نیک رشتے دار بعد میں مرتے ہیں پہلے مرے ہوئے نیک لوگوں کو ان کے رشتے دار کے حالات سنا دیتے ہیں لہٰذا یہ ماننا کہ گزرے ہوئے لوگوں کی روح دنیا میں آتی ہے اور ستاتی ہے گلت ہے خطوہ بسم اللہ دو تین سو اٹھارہ واللہ والم بس سواب دوستو دین کی باتوں کو فیلانا صدقائی جاریہ ہے اس لئے دین کے کاموں کو فیلائیں اور ہمارے ویڈیو کو ضرور شیئر کر ملتے ہیں آپ سے کل ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ